اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے جانوروں کی عمریں یعنی جانور جو ہے جس جانور کی آپ قربانی دیں گے جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے جب تک وہ عمر نہیں ہو تو آپ قربانی نہیں دے سکتے اس کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا کس جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اگر آپ مسئلہ دیکھنا چاہیں تو امداد الفتاوہ کول کر دیکھئے گا جل نمبر تین صفحہ نمبر پانس سو اٹھ سٹھ پے فتاوہ شامی میں جل نمبر پانس صفحہ نمبر دو سو گیارہ پے بھیستی زیور حصہ نمبر تین صفحہ نمبر انتالیس پے فتاوہ عالمگری جل نمبر چار صفحہ نمبر رسی جوائر الفقہ میں مفصل مدلل باتیں موجود ہیں جل نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو پچیس پے کیفیت المفتی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیفیت المفتی میں بھی مسئلہ لکھا ہے بلکل کھلے الفاظ میں جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو سینٹیس کھول کر دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی میں تین طریقے سے سمجھ لیجئے تین حصہ کریئے ایک اونٹ الگ ہے اس کا اس کا مسئلہ اور اس کی تفصیل ایک الگ ہے اور گائے بھینس جو اس طرح کے ہیں گائے بھینس وغیرہ جو ہے بیل وغیرہ ان کا مسئلہ الگ ہے اور جو چھوٹے جانور ہیں جیسے بکری بھیڑ ان کا مسئلہ الگ ہے بکری کا بھی الگ ہے بھیڑ کا بھی الگ ہے اب یہاں یہ سمجھئے اونٹ کم سے کم پانچ سال کا ہونا چاہیے اگر پانچ سال ہوا نہیں ہے اس کی عمر پانچ سال سے کم ہے تو پھر قربانی نہیں ہے اگر آپ قربانی کر دیتے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی دوبارہ قربانی کریے کیونکہ قربانی آکھے نہیں ہوئی اونٹ کے لیے کم سے کم پانچ سال ہونا چاہیے زیادہ ہو جائے آٹھ سال دس سال پندرہ سال بیس سال ہو جائے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے لیکن کم سے کم اونٹ کے لیے پانچ سال ہونا چاہیے پانچ سال اور گائے بھینس بیل وغیرہ جو اس طرح کے ہیں بڑے جانور اونٹ کو چھوڑ کر اونٹ کے علاوہ جو اور بڑے جانور ہیں ان میں کم سے کم دو سال ہونا چاہیے اگر دو سال سے ایک دن بھی کم ہے ایک گھنٹہ بھی اگر کم ہو جاتا ہے تو پھر آپ قربانی نہیں دے سکتے آپ جس وقت قربانی دیں گے اسی وقت تک کم سے کم دو سال مکمل ہو جانا چاہیے اگر دو سال سے کم ہے ان جانوروں میں ان جانوروں میں جو اونٹ کے علاوہ جو بنے بڑے بڑے جانور ہیں جیسے گائے ہے بھینس ہے بیل ہے جو بڑے جانور ہیں اونٹ کو چھوڑ کر اونٹ کا مسئلہ الگ میں نے بتا دیا ہے تو یہ جو بڑے جانور ہیں کم سے کم دو سال دو سال سے زیادہ ہو سکتے ہیں تین سال ہو جائیں چار سال ہو جائیں پانچ سال کے ہو جائیں دس سال کے ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے لیکن کم سے کم دو سال اس سے کم اگر ان کی عمر ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے اگر آپ قربانی کر دیں گے ایک دن باقی ہے آپ جس وقت قربانی کر رہے ہیں اس وقت دو سال ہونے میں صرف ایک دن باقی تھا آپ قربانی کر دی ہیں تب بھی قربانی نہیں ہوئی آپ کی قربانی نہیں ہوگی اسی لیے عمر کا لحاظ مکمل رکھیں اور عمر کا پتہ کیسے چلے گا لمبی بحیث ہے انساءاللہ اس کے مطالب کبھی بتاؤں گا اس کے مطالب کبھی انساءاللہ ضرور بتاؤں گا آپ کو تو عمر کا لحاظ رکھا جائے جو گائے والے بھینس والے ہیں جو اس کے مالک ہیں ان سے پتہ کر لیا جائے کہ اس کی عمر کتنی ہو رہی ہے وہ اندازہ کر کے بتا سکتے ہیں بہرحالی ایک لمبی بحیث ہے انساءاللہ آگے اس کے مطالب تفصیلی کو فتگو کروں گا اور جو چھوٹے جانور ہیں جیسے بھیڑ ہے بکری ہے دمبا ہے ان میں دمبے کا حکم الگ ہے دمبا دمبے کا مسئلہ الگ ہے یعنی دمبے سے مراد ہے کہ بھیڑ بھیڑ کا مسئلہ الگ ہے اور اس کے علاوہ جو بکری ہے بکری کا مسئلہ الگ ہے بکری کم سے کم بکرا ہو یا بکری کوئی بھی ہو چاہیے نر ہو یا مادہ بکرا یا بکری کم سے کم ایک سال کا ہونا چاہیے اگر بکری کو بھی ایک سال ہوا نہیں ہے اس کے عمر ابھی ایک دن بھی باقیہ آپ قربانی کر دیتے ہیں قربانی نہیں ہوئی آپ کی لہٰذا عمر کا مکمل خیال رکھیں ایک سال سے زیادہ ہو جائے دو سال ہو جائے تین سال ہو جائے کوئی بات نہیں چار سال پانس سال بھی ہو جائے تو بکری کے لیے بکرے کے لیے بکری ہو یا بکرا اس کے لیے کم سے کم ایک سال چاہیے اگر ایک سال سے کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی اچھے سے سمجھ لیجئے اور رہا بھیڑ کا مسئلہ بھیڑ اگر ایک سال کا ہے تو قربانی بالکل صحیح ہے اس کا بھی ایک سال کم سے کم ہونا چاہیے لیکن اگر ایک سال سے کم ہے چھے مہینے سے زیادہ ہے بھیڑ اگر ایک سال سے کم ہے چھے مہینے سے زیادہ ہے لیکن اتنا موٹا تازہ ہے کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ جیسے ایک سال کا ہو گیا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے دیکھنے سے اب اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ بھیڑ کے لیے بکری میں یہ مسئلہ نہیں ہے یہ من سمجھے گا بکری اگر موٹی تازی ہے ابھی ایک سال ہوا نہیں ہے تو آپ قربانی کر دیں گے ایسا ہی بکرا اگر ایک سال کا ہوا نہیں ہے موٹا تازہ ہے تو آپ قربانی کر دیں گے ایسا نہیں ہے اگر ایسا کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی یہ جو چھے مہینے سے زیادہ اگر ہو گیا ہے کسی جانور کو یعنی بھیڑ کو تو اس کی قربانی جب آپ کر سکتے ہیں موٹا تازہ اگر لگتا ہو ایک سال کی طرح تو یہ صرف بھیڑ کے لیے کسی اور جانور کے لیے نہیں ہے بکری میں اس کو فٹمت کرنا بکری میں فٹمت کرنا تو بکری کا میں نے مسئلہ بتا دیا ہے تو یہ جو بھیڑ ہے یہ بھی کم سے کم ایک سال کا ہونا چاہیے اگر ایک سال سے کم کا ہے لیکن دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہے اور چھے مہینے سے زیادہ اس کی عمر ہو چکی ہے اب آپ قربانی کر سکتے ہیں لیکن اگر چھے مہینے سے کم اس کی عمر ہے دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہے اس صورت میں آپ قربانی نہیں کر سکتے یاد رکھئے گا مسئلہ ذرا سمجھنے والی بات ہے مسئلہ مسائل کی بات ہے نئے سمجھ پائیں تو پھر سے مجھ سے پوچھیں کمیٹس میں پوچھیں یہ نمبر وغیرہ سرہت کے ساتھ موجود ہے آپ ڈائریک رابطہ کرئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے مسئلہ غلط مت سمجھنا غلطی سے بھی مسئلہ غلط مت سمجھنا سمجھ میں آئے تو اچھی بات ہے نئے سمجھ میں آئے تو بار بار سنیں پھر بھی نئے سمجھ میں آئے تو ڈائریک رابطہ کریں علماء سے پوچھیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یاروح پلعالمین اس کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں